دیسی اما کے پاورچی کھانے میں خوش آمدید تو آج ہم بہت مزیدار سے ویجی ٹیبل چکن کے سپرنگ رولز برانے والے ہیں جس میں ہم میکرونی بھی شامل کریں گے یہ بہت جھٹ پٹ بن جاتے ہیں بہت آسانی سے بن جاتے ہیں آپ اس کو بنا کے رمضان کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں چیز میں میں نے تھوڑا سو آئل لیا ہے تقریباً تین ٹیبل سپون کے قریب اور بلکل باریک باریک کٹی ہوئی ایک گاجر میں نے لے لی ہے اس کے اندر اس کو تقریباً ایک منٹ فرائے کریں گے تھوڑا سا color change ہو جائے گا تو اس میں ایک باریک سلائس کیوی شملامل شامل کریں گے اس کو بھی ایک منٹ ہم نے فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ بندگو بھی شامل کر دیں گے اور ایک کپ کے قریب ہم نے اس میں بوائل کیا ہوا چکن شامل کر دینا ہے جس کو میں نے shred کر کے رکھ دیا تھا اب اس میں کچھ spices ہیں جس میں 2 تیبل سپون میں نے اس کے اندر soya sauce ایڈ کی ہے اور اس میں تقریباً 1 تی سپون آپ نے اس کے حساب سے جو ہے نمک ڈال لیں 1 تی سپون کالی میرز کا شامل کر دیں اس کو ہلکا سا جو ہے آپ نے mix کر لینا ہے اور ایک کپ بوائل ہوئی بھی مکرونی کسی بھی شیپ میں جو آپ کو پسند ہو وہ ڈالیں گے اور اس کو cook کر لیں گے کہ جتنا بھی سبزیوں کا پانی اور sauces کا پانی ہے وہ dry ہو جائے اچھے طریقے سے cook ہو جائے اتنا fry کرنا ہے کہ اس میں کوئی نہ moisture نہیں بچنا چاہیے پانی وغیرہ نہیں ہو تو یہ دیکھیں جی اب یہ dry ہو چکا ہے اب اس کو میرے side پر نکال کے تھنڈا کریوں گی اب میں نے جو ہے roll والی پٹی لینے نہیں ہے یہ easily market سے آپ کو مل جائے گی آپ گھر میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے اس کی ایک layer اٹھائی اس کے اندر جو ہے filling کرنی ہے یہ totally آپ کے اوپر depend کرتا ہے آپ زیادہ feeling رکھنا چاہتے ہیں یا کم feeling آپ رکھنا چاہتے ہیں پھر اس کو آپ نے اپنی مرضی سے rolls بنانے کے different طریقے ہوتے ہیں میں جو ہوں یہ اس طریقے سے shape دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے کر لینا ہے آہستہ آہستہ slowly slowly کنٹنا ہے پہلے دو rolls بنانے ہوئے ہمیشہ میری تیچی shape نہیں آتی پھر ایک دفعہ ہاتھ سیٹ ہو جاتا ہے تو بہترین ہو جاتا ہے پھر میں نے میدے کی جو ہے رول کی پٹی جو ہے فریز ہوئے وے کی ٹوٹ جاتی ہے یہ دیکھیں میں دوسرے والے جو ہے اس طریقے سے اس کو roll کر رہی ہوں نیچے پہلے میں نے جو ہے slurry لگا لی تاکہ وہ والے corners جو ہیں وہ اچھے طریقے سے چپک جائیں پھر آہستہ آہستہ کر کے ان کو اسی طریقے سے roll کی shape دے دوں گی اس کو ایسی shape دینی ہے کہ تیل جو ہے نا کسی صورت بھی اندر نہ گھوسے بنا fries جو ہیں یہ جو اندر کرنا چاہے تو fry بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ والا roll ہمارا تیار ہے اور اس کو اب ہم نے گرم گرم تیل میں fry کر لینا ہے ان rolls کو جب آپ freeze کریں کبھی بھی آپ نے نکال کے defrost کر کے fry نہیں کرنا direct freezer سے نکال کے آپ نے گرم تیل میں ہی اس کو ڈالنا ہے اس طریقے سے fry کر لیں دونوں سائٹ سے color change ہو جائے تو پھر آپ اس کو نکال لیں دوسری طرف turn کرتے ہو اس کے بڑی problem ہوتی ہے کیونکہ ایک طرف ہوا چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو turn کرنا ہے ایک پورا کام ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کافی حد تک جو ہے وہ golden color آ گیا آپ کو جیسا بھی color پرسند ہو ویسا اپنی پٹیوں کو color دے سکتے ہیں کیونکہ اندر سے سب کچھ کھوا وا ہی ہے میں جہوں light golden سا اس کو کر لوں گے اور اس کے بعد ایک tissue paper کے اوپر اس کو نکال لوں گی یہ دیکھیں کتے اچھے سے crunchی سے یہ بن جائیں گے اس کو پھر ہم نے ایک tissue paper پر نکال لینا ہے تاکہ جتنا بھی extra oil ہے نا وہ سارا کا سارا اس میں جذب ہو جائے اچھا آپ جو ہے اس کو air fryer میں بھی fry کر سکتے ہیں پہلے آپ نے preheat کرنا ہے اس کے بعد اس کے اوپر oil کا spray کر کے پھر آپ air fry کر لیں 10 سے 15 منٹ air fry کر لیں یہ دیکھیں یہ مزددار سے ہمارے spring rolls تیار ہے بہت مزے کہ بہت delicious میں نے اس میں ہلکے spices رکھے تھے آپ چاہیں تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ والی make in freeze والی spring roll کی recipe پسند آئی ہو تو آپ نے ضرور بتانا ہے کمنٹ میں اور کون سی recipes آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں میں اندر سے بھی آپ کو چیک کرواری ہوں کہ یہ دیکھیں کو ویڈیوز پسند آرہی ہے آپ کے تو کچھ نہیں لگتا لیکن تھوڑی سی حسلہ زائی ہو جاتی ملتی ہوں ایک اور ویڈیو میں اللہ حافظ